اسلام علیکم ناظرین ہیڈکورٹ فاکت لائیس ٹوک ایم یور ہوسٹ اینڈ ڈوڈے ویدہ سیس محمد دانش شہزاد راشپور لائیس میں بہت سی کالز بگرہ آتی ہیں کہ جانکروں کو گیس ہو چکا ہے اور اسی موسم میں زیادہ در کالز آ رہی ہیں تو اس لیے ویڈیو آپ کو علاج پر بتا جائے گا لیکن اس سے پہلے پوچھا جائے گا کہ سر یہ بیماری ہوتی کیوں ہے یہ اسی دوران اتنی زیادہ کالز کیوں آئی ہیں مطلب لوگلڈی کیا کر رہے ہیں سمجھ دیکھیں بھر جو آج کلک نجیں اس میںHerz جو آہم طور پر جو چارہ دن کارے مکہی ہیں یا پھر باجرے باست مالی ہیں کوئی بھی چار ہے دنی میں پہر بہتório잡 13 ملک تین depressed اگر بہت سے ایچھ کلک میں تoque چڑھے مٹیلوڈ ہے پہلے جو ہے توatle hjeursfrom لاجن اگر بفبل اگر بھی کوہ پانیara یعنیس میںいて جو پانی کی مقدار تقریبا ہے وہ پانچ کیجئی ہے اس میں تقریبا ہے ون کیجئی پوڈروں کا باقی تقریبا چار کیجئی پانی ہے تو اس ہی حساب سے جانور کا میدہ بند نہیں ہوتا یعنی وہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ پانی کی مقدار رہتی ہے لیکن اب لوگ باجرہ اور مکہی کا استعمال کر رہے ہیں اس میں پانی کی مقدار بالکل خوشک ہے ویسے اس کا مزاج بھی جو ہوتا ہے وہ انتہائی خوشک ہوتا ہے اس کی جانور پانی کی روٹین تو وہ ہی ہے جانور کے اندر جب بیٹ میں جائے گا وہ پانی کی مقدار کم ہونکی وجہ سے جانور کبھل ہوگی نیکس دے بہت وقت اسے چینج کرتی ہے لیکن کچھ ایسا کرتے ہیں کہ جو لوگ چلو چارہ استعمال کروا رہے ہیں کچھ تو پانی کی مقدار اس میں ہوتی ہے تو اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا چارہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ نیکس دے آج بندہ لے کر آنا ہے آج چارہ ختم ہو گیا آج جاگہ بندہ لے کر آنا ہے وہ ونڈا جو پھر بہت سے پر لگاتے ہیں لگاتے ہیں جانور کی پانی کی روٹین وہ ہی ہوتی ہے پہلے وہ چارہ کھاتا ہوتا 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 تھا اگلے دن وہ نیکسٹ اسی وقت جو ہوتا ہے زیادہ تر لاتے بھی تو گندم پڑی ہے گھر میں گندم کا دلیا کروا لو وہ ہی شروع کروا لیتے ہیں کچھ دن کچھ تو ونڈا بھی نہیں لیتے تو ان کو زیادہ یہ مسئلہ ہونے کا ایشو بن سکتا ہے جس میں بتائیں کہ یہ بیماری کا اصل نہ بتا دے کہ مطلب ہوتا گیا ہے اور کچھ سیمبلز علامات اس کے بعد علاج بہت بہتر ہے اگر یہ علاج پانچ دس دن سار کہا تھا تقریب پانچ پانچ دن نہ ہو پائے دن پھر مشکل ہو سکتی ہے جس ہم پہ جو اس کی علامت ہوتی ہے تو ایک تو جانور چارہ کھانا بند کر دیتا ہے جانور کی جو پیٹو وہ بلکل اوپر جاتا ہے جس میں گیس بغیرہ بن جاتا ہے جی پھول جاتا ہے جانور اگر زیادہ تکلیف میں ہو تو جانور بیٹھ جاتا ہے آگلی ٹانگوں کو اپنی ماتتا ہے یا پھر گوڑے کی طرح کھڑا کر اپنی ٹانگوں کو دباتا ہے یعنی تکلیف میں محسوس کرتا ہے تو سب سے پہلے اگر ایک دو دن ہی گزرے ہو تو پھر آپ نے کوئی ٹینشن والی بات نہیں تقریبا آپ صاف ہی لینا ہے 50 گرم سکمونیا 50 گرم سفید نمک 50 گرم اور اس میں مئتھا سوڈا وہ ہی 50 گرم یہ تین چیزیں 50 گرم اور اس میں سالٹ استعمال کرنا ہے وائٹ کلر کا ہوگاگا جو آپ کے طور پر میڈکل سٹور سے ملے گا ہے جی وائٹ کلر کا سالٹ اور نام اس کا صرف سالٹ ہے میڈکل سٹور سے آپ کو مل جائے گا کتنی مقدار میں خریباً آدھا کلو آدھا کلو آدھا کلو ان تینوں چیزوں کو آپ نے ایک لیٹر پانی میں ڈال کر اسے محلول کر لینا حل کر لینا جانور کو نال کے ذریعے دیرے لیتے وقت احتیاط کریں جانور کو اتھو بغیرہ نہ دے تو یہ پہلی خوراک دے دیں انشاءاللہ پہلی خوراک میں اگر جانور کے مقیمے عمام میں سدھے بغیرہ نہ بنے ہوں گے یعنی وہ گوبہ زیادہ خوشک نہ ہوگا تو پہلی خوراک سے آپ کا جو اس کا پیٹ بڑا ہوں جتنی بیماری میں آپ نے اس کو پہچاننے میں لیٹ کر دی ہوگا مگر نارمل حالت میں ہو تو انشاءاللہ پہلی دو سی وہ ختم ہو جائے گا وہ نکل جائے گا جانور کا پیٹ بلکل نارمول ہو جائے گا کب ختم ہو جائے گی جانور کا پیچے سے ایک دو پیچے سائیں گے اس کے بعد جانور بلکل نارمول ہو جائے گا تو اگر یہ آپ نے لیٹ کرتے گے لیٹ کرتے گے یہ پانس سات دن وہ غزر گئے تو پھر جانور کے جو جو گوبر والی جگہ ہوتی ہے اس میں صدے وغیرہ پھنس جاتا ہے یعنی گوبر خوش گوگرہ پھنس جاتا ہے تو اس لیے کہ چاہیے کہ اپنی ہاتھ کو آئل وغیرہ سرزیاں سابر وغیرہ لگا کر آئل سرزوں کا لگا کر وہ صدے ہاتھ کے ذریعے نکال دیں خود نکال لیں اگر نہیں نکال سکتے تو کسی ایکسپلٹ کو بلوائے کو بلکل نکال دیں تو پھر یہ میڈیسن دیں انشاءاللہ یہ پہلی خوراک میں یہ بلو ختم ہو جائے گا اگر یہ ختم ہو گیا آپ کی پہلی خوراک سے ختم ہو گیا نارمول ہو گیا جانور تو پھر اسی خوراکی آپ نے دو خوراکیں کر کے ایک چوبیس چوبیس گینڈے بعد دوبارہ ایک بر دے دیں اگر پہلی خوراک سے نہیں ٹھیک ہو رہا ہو رہا تو پھر وہ صدے نکال لیں پھر آپ نے چوبیس گینڈے بعد پھر یہ اتنی ہی ڈوز دینی ہے تو انشاءاللہ وہ قبر ہو جائے تو یہ ایک ڈوز ہی آپ نے جانور کو دے دینی ہے اگر اس سے کچھ بھی فرق نہ پڑا پھر بعد میں آپ نے پہلے سوائی کروانی ہے دین پھر سے دوسری ڈوز دینی ہے اگر کچھ فرق پڑ گیا تو پھر نیکس ٹائم آپ نے ایک ڈوز کو دو ڈوزز بنا کر جانور کو نیکس ٹائم آدھی آدھی اسمال کروا دی ہیں سمپل سا میتھرڈ یہ ہے اور جانور خوراک کھانا چھوڑ جائے گا جانور کا پیٹ پھول جائے گا کچھ کھائے گا نہیں جگال ہی نہیں کرے گا یہ کچھ اس کی علامات ہیں تو جانور کو کوئی بھی جانور میں ایسی علامات نظر آئیں دین آپ نے اسے سب سے پہل دو خوراک چینج کر دیں کوئی بھی چارہ بگیرہ اسمال کروا دیں جس کے اندر پانی کی مقدار زیادہ ہو فرزیمپل جوار لے لیں کوئی بھی گاس پھول کھلانا سٹارٹ کروا دیں جوار ہے بھی برسن آ رہا ہے باجرا مکعی چنا چنے کا چھلکا اور ونڈا کشک ایسی چیز اسمال نہ کروایں اس کو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کا لنک کوپی کریں ورسپ پہ جائے کسی ایسے دوست کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو کہ سچ میں آپ کا دوست ہو اس کے راوہ ہمیں دیں اجازت اور اللہ حافظ